اسلام علیکم شفیق اور احمان آپ کی حدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں آج ہم نے بنائی ہے چکنے آرہی مٹی کی ہنڈیا میں ہم نے بنائی ہے بہت ہی مزے کی یہ تیار رونے والی ڈیش ہے بسم اللہ احمان بسم اللہ یہ دیکھیں ما شاءاللہ بہت ہی مزے کی بننے والی ڈیش ہے اور چکنے آری کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں بلالا رحمہ رحمہ سب سے پہلے کوکنگ آئل ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمہ 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 ملصنگ رحمہ 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 رحمہúsica ہلاکہ برون قروع کریں گے لوز لے گے اسے آخری کی 떨کتے ہیں ابو ہم اسے چکنے اٹ پھر کریں گے بسم اللہ اللہ وکڈ رحمہ 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 واپ祝 books کہیں ڈافتا کرنا ایک دفمکس کریں گے چکن ہم نے الکا بون لی ہے ابھی ہم اس میں دو کھانے کے چمچ نہاری مسالہ ایڈ کریں گے بسم اللہ ایک ٹی سپون اس میں نمک بھی ایڈ کریں گے اور اس میں صرف ہم نے نمک اور نہاری مسالہ ایڈ کیا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے ہی آسان طریقے سے ہم بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس مٹی کی ہنڈیا ہے تو اس میں تو اس کا مزا جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے نانی دادی والی اس میں فیلنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کلر بھی چینج ہو رہا ہے چکن کا تھوڑا سا اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گرم پانی آٹھ کریں گے جی فرینز تو چکن ہمارا اچھی طرح سے بون گئے اویل بھی اس کا لگ ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس میں پانی آٹھ کریں گے پانی آٹھ کریں گے بسم اللہ ارحمان رہے ہیں پانی آپ اتنا آٹھ کریں گے جتنا آپ نے شروع رکھنا ہے حسبی ضرورت ایک دفعہ اس کو مکس کریں گے اور ڈاک کے اچھی طرح سے پکا لیں گے جب تک ہمارا چکن تیار ہوتا ہے تب تک ہم دوسری سیٹ پہ پیاز فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ ارحمان رہے ہیں اویل گرم ہو چک ہے پیاز آٹھ کریں گے بسم اللہ ارحمان رہے ہیں گولڈن براؤن ہونے تاک اس کو پکا لیں گے پانی میں اوبال آ چک ہے تو ابھی ہم گیس کو میڈیم کر دیں گے تیس سے چاریس منٹ ہم اس کو پکائیں گے ہلکی آنچ پہ ڈاک کے پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں دو سے تین کھانے کے چمچ نیہاری میں ایڈ کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہونے چاہیے رنگ پیسٹ تھوڑا تھوڑا پیسٹ ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ میں آہستہ آہستہ اس کو ایلا دے جائیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے اتنی ٹھیک رکھی ہے اگر آپ اور زیادہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی اور اس میں آپ آٹے کی پیسٹ جو ایڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ ٹھیک ہو جائے گی پانچ سے دس منٹ ہم اس کو اور پکائیں گے تاکہ اس کی آٹے کی جو پیسٹ ہم نے ایڈ کی ہے وہ اچھی طریقہ سے پک جائیں ماشاءاللہ ڈش ہماری تیار ہو چکی ہے ابھی ہم ڈش آٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے دیکھیں بہت ہی پیاری لوگ آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ گوشت پوری طرح سے گال چکا ہے اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکم کو ضرور پیس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی لوگ آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ بہت ہی مزے کی لوگ آ رہی ہے اور یہ مٹی کی ہانڈی میں اس کا جو مزہ ہے نا وہ کسی جگہ نہیں پیاز ایڈ کریں گے سبز دنیاں سبز مرچ لیمن بہت ہی مزے کی تیار ہونے والی یہ ڈش ہے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی مزہدار کسی اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ